اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی شان جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت کی باجمات نماز ادا کرنے کی توفیق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاہ خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بیشتے رہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما مسلمان رہنے کے لئے نماز لازمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ایک مسلمان کے لئے نماز چھوڑ دینے کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے تو جسے اسلام میں رہنا پسند ہو وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن آخرت میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بار جماعت نماز تنہا نماز سے ستائیس گناہ زیادہ عجو رکھتی ہے حضر معاز بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا معاز اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا اللہم آئنی علا ذکریکا وشکریکا وحسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا تویبا وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مغرب سے فارغ ہو جاؤ تو سات مرتبہ کہو اللہم آجرنی من النار اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی اور اسی رات تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے لئے جہنم کی آگ سے پناہ لکھ دی جائے گی اور جب تم فجر پڑھ کر فارغ ہو تو سات مرتبہ ایسے ہی کہو اللہم آجرنی من النار اور پھر اسی دن تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے لئے جہنم سے پناہ لکھ دی جائے گی اپنی ادا کردہ نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہمارے اکثر لوگ کلم علمی کی وجہ سے امام کے پیچھے مو باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں حالاکہ سورت فاتحہ پڑھنا لازم ہے چاہے جماعت کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہر حال میں سورت فاتحہ پڑھنا لازم ہے حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے اللہ مغفل لی ذنبی کل لہو دقہو وجل لہو وآولہو وآخرہو وعلانیتہو وصرہو اے اللہ میرے سارے گناہ بخشتے چھوٹے بھی اور بڑے بھی پہلے بھی اور پچھلے بھی کھلے بھی اور چھپے بھی خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے آپ بھی اپنی عادت بنائیں جب بھی کوئی خوشخبری ملے فوراں سجدہ شکر ادا کریں سجدہ شکر کے لئے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو اس کے طرق پر انہیں مارو